بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار ویڈیو کو یہاں پاؤز کر کے ایک بار دروش شریف لازمن پڑھیں کیا ہم فرانس کی پروڈیکس کا بائیکوٹ کر کے ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں اصل میں فرانس میں مسئلہ ایسا کیا ہوا فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غستاخانہ خاکے شائع کیے گئے جس کے بعد جو فرانسیسی صدر تھا اس نے اس چیز کو حمایت کی اس نے اس چیز کی حمایت میں ایک بیان دیا اس کے بعد مفتل مسلم موالک نے فرانسیسی پروڈیکس کا بائیکوٹ کر دیا جس کے بعد فرانس کو کافی زیادہ نقصان ہوا تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فرانس پروڈیکس کا بائیکوٹ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ یہ اصل میں واقعہ کیوں ہوا اور یہ واقعہ ہے کیا تھا یہ لوگ بسیکلی ڈرے ہوئے ہیں یہ اسلاموفوبیا میں ہیں انہیں پتا ہے انہوں نے دیکھا ہوئے کہ مسلمان کا عروج کیا تھا انہوں نے ہسٹری پڑی ہوئی ہے چونکہ ہم لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑی ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب مسلمان اپنے عروج پہ تھا تو اس کے اردگرد ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو سبق سکھا دیا جاتا تھا لیکن اب چونکہ مسلمانوں میں بہت زیادہ بغیرتی عام ہو گئی ہیں بے ہیائیاں عام ہو گئی ہیں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں تو مسلمان بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے لیکن ابھی بھی اگر یہ کوئی اس طرح کی بغیرتی کریں گے تو پھر ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا کیونکہ مسلمان جتنا بھی گرا ہوا مسلمان کیوں نہ ہو لیکن جب بھی اس کے اللہ اور رسول کی بات آئے گی پھر وہ غیرت میں ضرور آ جائے گا فرانس میں ایک اخبار ہے چارلی ہیپڈو جس نے دو ہزار پندرہ میں غستہ خانہ خاکے شائع کیے جس کے بعد کہ فرانس میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی کافی زیادہ اخبار کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ منحوس اخبار پھر بھی باز نہیں آیا اس نے دو ہزار سترہ میں بھی یہ حرکت کی یہ حرکت دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں چلتی رہتی ہے اب یہی چیز جو ہے یہ ریسنٹلی دو ہزار بیس میں ہوئی دو ہزار بیس میں فرانس میں ایک ٹیچر نے جو کہ ہسٹری کا ٹیچر تھا جو کہ سنتالیس سال کا تھا جس کا نام سیمیل پیٹی تھا وہ ہسٹری کا ٹیچر تھا اور اس نے اپنی کلاس میں کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غستہ خانہ خاکے دکھائے اس کلاس میں ایک سٹوڈنٹ تھا عبداللہ جس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور جب کلاس ختم ہوئی تو اس عبداللہ نے چھوری کے ساتھ اس لانتی انسان کو جہنم رسید کر دیا جب یہ بات فرنچ پولیس کو پتا چلی تو وہ آئے اور انہوں نے عبداللہ کو شہید کر دیا پھر اصل معاملہ ہوا خراب تب جب ایمیول میکرون جو کہ فرنچ صدر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا اس بیان میں ٹوٹلی حمایت کی گئی تھی ٹوٹلی سپورٹ کیا گیا تھا اسلاموفوبیا کو اسلام کو برے سے برے ترین لفظوں میں بیان کیا گیا بہت سی باتیں ہی کہیں گئیں جو کہ اسلام کی ٹوٹلی توہین تھی جس کے بعد ایمیول میکرون جو کہ دوہزار سترہ سے الیکٹڈ ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ دنیا نے تنقید کرنا شروع کر دی ایک ہفتہ پہلے پوری دنیا میں مسلم ممالک نے ان کی پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کر دیا اب ایک ہفتہ بائیکارٹ سے ہوا گیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے ایک چیز سمجھ لیں ان کو ہم سبق کیسے سکھا سکتے ہیں دیکھیں میرے بھائی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں نمبر ایک چیز آپ اگر مسلمان ہیں اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت آپ کے سامنے کرے اسے کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ یہ چیز جس پہ ہمارا جان مال ماں باپ سب قربان وہ صرف اللہ کے رسول کی شان ہے اگر اس شان میں کوئی گزتاکی کرے گا تو پھر کسی قسم کی معافی اسے نہیں ملے گی اب ان لوگوں کو کیسے سبق سکھا سکتے ہیں میں نے اکثر جگہوں پر پڑھا جی آپ ان کی بھی ہالوکاوسٹ کے اوپر باتیں کریں بھائی ان کو نہیں فرق پڑتا بغیرت ہیں پاکستان میں بڑے بغیرت پھر رہے ہیں بڑے بغیرت پھر رہے ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے اس کے سامنے آپ اس کی بہن کی عزت بھی لوٹ لیں گے سب سے زیادہ حرام کے بچے ہی پیدا یہاں ہوتے ہیں پھر وہ بچے بڑے ہو کے کسی یونیورسٹی میں جا کے ہسٹری کے ٹیچر لگتے ہیں اور پھر وہ بغیرت انسان دنیا کے سب سے پاک صاف انسان کے بارے میں بکواس بکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ ان کی بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھال کے مذہب کی عزتیں اچھال کے ان کو فرق نہیں پڑتا آپ ان کو ان چیزوں سے نہیں ہرا سکتے یہ بغیرت قوم ہے ان کو گالیاں نہ دیں ان کو بارے میں یہ چیزیں نہ کریں ان کو ایک عملی چیز دیں اور جو عملی چیز ہے وہ ہے ان کی پرڈیکس کا بائیکارٹ ایک ویک میں ایمیول میکرون نے مافیوں تک بات آگئی ہے اس کو ایک سو بلین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے آن سٹیک لگی ہوئی ہے اس کی پوری مارکٹ وہ رونے پہ آگیا ہے اور اگر یہ سو دن اور چل گئی تو اس کو ایک ہزار ایک بلین پہ جب یہ آیا نا اس نے اپنی ایڑیاں رگنی ہیں یہاں آکے کہ ماف کر دو مجھے ماف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی دیکھیں پوری دنیا میں یہ وقت ہے مسلمانوں کے متحد ہونے کے ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی دینا چاہوں گا فرض کریں ایک گاؤں کا چودری ہے چودری کو ایک بہت انسان بہت زیادہ پیار ہے اور وہ چودری کہتا ہے کہ تم میری شان میں جو مرضی کہہ دو میں ماف کر دوں لیکن اس کی شان میں جس نے ایک لفظ بھی کہا نا اس کی مافی نہیں ہوگی اب اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں وہ جتنی عزت چودری کی کرتے ہیں اتنی عزت اس انسان کے بھی کرتے ہیں فرض کریں کچھ لوگ اس کی باتیں نہیں مانتے اب اس گاؤں کے چودری کی اور اس سب سے پیارے انسان کی عزت کیسے ہوگی اس کی باتوں پر عمل کر کے اگر آپ اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اردگرد کے لوگ بھی اس چودری کی شان میں اور اس سب سے پیارے انسان کی شان میں گستاخی کریں گے یا تو آپ اس کا حکم مانیں اس کا حکم مانیں گے تو اس کی عزت ہوگی آپ کو دیکھ کے پھر دنیا بھی اس کی عزت کرے گی آپ کو دیکھ کے دنیا بھی اس کے بارے میں پوزیٹیو کمنٹ پاس کرے گی لیکن جب اس گاؤں کے اپنے ہی لوگ متحد نہیں ہوں گے بے حیاء ہو جائیں گے ان چودری صاحب کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے پھر دیکھ کے لوگ تو باتیں کریں گے ہی کریں گے بات بڑی کروی ہے دوست حقیقت ہے اللہ اس پوری دنیا کا چودری ہے اس پوری دنیا کو بنانے والا وہ ہے اور اسے سب سے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرود بیشتے ہیں سلام بیشتے ہیں تو وہ ہستی میرے رب کو کتنی عزیز ہوگی جس کے احکامات آپ میں اور ہم سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے دین کے بارے میں بات نہیں کرے گی بہت باتیں ہوگی پروڈیکس کا بائیکارڈ بھی کرو اپنے آپ کو بھی صدارو اپنے دین کے اوپر چلو اس اسلاموفوبیا کے پیچھے پوری ایک ریسرچ تھی مسلمان کی بہن بیٹی کو بے حیاء کیا گیا اس سے پہلے مسلمان کو بغیرت کیا گیا مرد کو بغیرت کیا گیا کہ مرد بغیرت ہوگا تو اس کی عورت بغیرت خود بے حیاء ہو جائے گی اس کی عورت خود بے حیاء ہو جائے گی بزاروں میں گومے گی آج یہ جو آپ کو لبرلز ملتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا بات کریں گے سوری جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جب ایک مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا اس کے سامنے پھر آپ جو مرضی کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بغیرت قوم خود بھی بغیرت ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان بھی اب ایسے ہی ہو گئے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ابھی بھی غیرت مند مسلمان قائم ہے ان غیرت مند مسلمانوں نے اپنی غیرت کا ثبوت دینا ہے میں نے میں نے ٹوٹلی بائیکارٹ کر دیا فرنچ پروڈیکس کا میں ہر دوسرے دن بعد ٹوٹل سے اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کرواتا تھا میں نے بائیکارٹ کر دیا میرا فیوریٹ بسکٹ تھا پرنس لوکا اب کچھ ان کی ایسی پروڈیکس ہیں جو گھر گھر میں ہیں کچھ پروڈیکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کچھ کی میں پہچان کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں نمبر ایک جو سب سے زیادہ ان کی کومن پروڈیکٹ ہے وہ ہے لو لو کا جو ہے لو جو کہ ایک بسکٹ بنانے والی کمپنی ہے لو اور کانٹیننٹل بسکٹ ان کا تھوڑا سا ذرا ایک بیان آیا ہے کہ ہم جو ہیں جی وہ اس طرح کا نہیں کوئی ہیں اس طرح کی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہم پیور پاکستانی ہیں آل دو کہ یہ بہت بڑی گیمز کھیر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز کوئی سامنے آئے گی تو پھر ان کے کے ریاکشنز ہوگے کیا یہ چیز کو کیسے کریں گے تو پھر یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی ایک منٹیالیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے لو ہے جو کہ بسکٹ ہے بہت زیادہ کومن ہے بچے کھاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے ہم روز ان چیزوں پہ خرجتے ہیں لو ہے ٹوٹل ہے لوریل پیرس ہے گارنیر ہے کیریز کی جو ہے وہ ڈھیری پرڈکس ہیں یہ بہت عام ہے اس کے علاوہ ان کے درجنوں برینڈز ہیں آپ کسی ایک سپیسیفک برینڈ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ہیوج انویسٹمنٹس ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ صرف ایک ہفتے میں صرف پانس سے سات دن میں یہ لوگ ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز آن سٹیک پہ آگے ہیں ون ہنڈرڈ بلین ڈالرز نقصان میں آگے ہیں تو یہ اگلے سو دنوں بعد کہاں سے کہاں جائیں گے ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کی پروڈکس کون کونسی ہیں تو ہر پروڈکس جو بھی آپ بائے کریں اس کو ٹرن گریں اس کے پیچھے پڑھ لیں دو سیکنڈ لگنے آپ کے چار سیکنڈ لگنے پڑھ لیں پیچھے سب سے جو مین ان کی انڈرسٹریل ہوتی ہے وہ زیادہ پیریس سے ہوتی ہے سو پیریس دیکھ لیں فرانس دیکھ لیں اور ٹوٹلی پھر ان کا بائے کارڈ کریں نہ خریدیں لیکن یہاں تھوڑا سا نقصان ان دکاندار بھائیوں کو ابھی ہے تھوڑی دکاندار بھائیوں کے لیے بھی میرا میسیج ہے کہ بھائی پلیس تھوڑی دیر کے لیے ان کی جو ہے نا پروڈیکس کو سائیڈ پہ کر دو اور لیبل لگا دو کہ یہ فرانس کی ہیں یہ نہ خریدنا آپ کی انویسٹمنٹس کیوں رہی ہے یہ کچھ دنوں میں معافی مانگ لیں گے پھر آپ بیجتے رہنا لیکن خدا کے لیے ابھی یہ لالچ بنا پڑھو پورا سال آپ لالچ ہی کرتے ہو پورا سال آپ بیمانی کرتے ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا بتا یہی اللہ تعالیٰ کو بخشش کا ذریعہ بن جائے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میرے رب کو میری یہی کوشش پسند آ جائے مجھے ایک اس عمل کی وجہ سے میرا رب مجھے بخش دے وہ بخشنے پہ آئے تو کسی بھی چیز پہ بخش سکتا ہے تو بھائی بہت پیسہ کم آ لیا تو میرے بھائی تھوڑا سا دین کے بارے میں سوچو نئی انویسٹمنٹس نہ ڈالو ان کے اندر ان کی چیزوں کے بارے میں تھوڑی دیر زرہ ہاتھ ہولا ہی رکھو کوئی بات نہیں پورا سال پڑھا ہے پوری زندگی پڑھی ہے کھانا ہے ہم نہیں نہیں کیوں کھانا ہے ہم کونسی کوئی اتنے غیرت مند ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈیکس بنا لی ہے ہم نے نہیں اپنی پروڈیکس بنا لی ہم بنا ہی نہیں سکتے ہم بےہیائیاں سب والے بغیرتیاں سب والے کے پروڈیکس بنائے صلاح الدین ایوبی کی مجھے یہاں ایک بات یاد آگی ہے کہ جس معاشرے کو تم چاہتے ہونا کہ اس کی ترقی رک جائے اس میں بےہیائی پھلا دو معاشرہ تباہ ہو جائے گا آج اپنی ایمان سے بتائیں ہم نے کتنی چیزوں کی انونشن کی میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص انونشنز ہم کر رہے ہیں ایک ہزار ایک انونشنز سب سے پہلے مسلمانوں کی تھی اس کے بعد کیا انونشنز ہی کچھ بھی نہیں آج کیا آپ جوان سے پوچھیں تمہارا خواب کیا ہے صرف پیاری سی لڑکی ہو گھر ہو گاڑی ہو بس سکون کی زندگی بس یہی زندگی ہے یہی ہمارا سب پورا ہو جاتا ہے تو خدا کے لئے یار اس معاملے پہ متحد ہو جاؤ اس معاملے پہ سیریس ہو سب ملکے کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو سب ملکر کریں ان کو ایک دفعہ ذرا گلے میں پھندہ ڈالیں ان کو پتا چلے کہ پھر دوبارہ کسی کی جورت نہ ہو ہمیں سب کو ملکے کرنا پڑے گا ملکے کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے آئی ہوپس ہو کہ آپ میرا ساتھ دیں گے میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کرنی تھی میں نے اس کوشش کو کر دیا اب اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے آپ بھی اپنا فرض عطا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ